نیوز میکس سپریم کورٹ کے وکیل بابری مسجد ایکشن کمیشی کے ذمہ دار زفریاب جلانی کل بحث کریں گے اور آج زفریاب جلانی نے پورے معاملے کی آج سپریم کورٹ میں بحث کی میں سلسلے وار آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن ٹاپک کو لے کر آج بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ آج مسلم پرسلہ بورٹ کے ذریعے ایک پریس ریلیس بھیجی گئی ہے جس میں بقاعدہ ایک ایک پوائنٹ کو بتایا گیا ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تقریب اس پریس ریلیس کو ہی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ پوری طرح سے بہت ڈیٹیل یہ پریس ریلیس ہے اور اس پسٹ ہو جائے گا کہ آج کس کس چیزوں کو لے کر زفریاب جلانی صاحب نے سپریم کورٹ کے سمک جو پانچ رکنی بینچ ہے جو بابری مسجد کیس کی سنوائی چل رہی ہے اس کو لے کر آج تیسویں دن کیا کیا کر روائی ہوئی تو زفریاب جلانی صاحب نے سب سے پہلے نرموحی اکھاڑے کے جو دعوے تھے ان کو رد کیا انہوں نے اس سلسلے میں ہائی کورٹ میں موجود انیس سو چونتیس سے انیس سو انچاس کے بیچ کی متعدد دستاویزات پیش کی اور کہا کہ ان دستاویزات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زمین بطور مسجد کے استعمال ہوتی رہی ہے اور مسلمان اس میں برابر نماز پڑھتے رہے ہیں ایک جھگڑا فیصلے کا کوپی ہے نرموحی اکھاڑے میں دو فریق تھے ان دونوں کے درمیان کسی چیز کو لے کر جھگڑا ہو گیا تھا اور اس کے بعد معاملہ کورٹ میں پہنچا ایک سال تک کورٹ میں معاملہ چلا اور اس کے بعد آپس میں فیصلہ ہوا تو اس میں جو پوائنٹ انہوں نے بتایا ہیں وہ ہم آپ کو بتاؤں گا انہوں نے فیصلے کے کاغذات اور ڈگری کو دکھایا جس میں یہ دکھایا کہ اس دعوے اور ڈگری میں یہ لکھا گیا ہے کہ رام چبوترے کے پچھم میں بابری مسجد ہے اور پورب اور دکشن میں قبرستان ہے جس طرح سے نرموحی اکھاڑا بار بار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی تھی اور کوئی مسجد نہیں تھی تو اس فیصلے میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پچھم میں کیا ہے اور اکتر اور دکشن میں قبرستان ہے پچھم میں مسجد ہے اور یہ دعویٰ انیس سو اپتالیس میں کیا گیا تھا جس کا سمجھو تھا انیس سو پیالیس میں یعنی ایک سال میں ہو گیا اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ انیس سو پیالیس میں نرموحی اکھاڑا بھی اس جگہ کو مسجد مانتا تھا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو آج زفریاب جرانی صاحب کے ذریعے کوٹ میں رکھا گیا ان کا یہ دعویٰ کہ انیس سو چونتیس سے اس جگہ پر پوجہ ہوتی رہی ہے انہیں داخل کردہ کاغذہ سے سلس اور جس طرح سے بار بار دعویٰ نرموحی اکھاڑا یہ کرتی ہے کہ انیس سو چونتیس سے یہاں پر پوجہ ہو رہی ہے تو یہ خود ان کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے اس فیصلے کی کوپی سے اس سمجھوتے کی کوپی سے کیونکہ یہ انیس سو بیالیس کی بات ہے انیس سو بیالیس میں یہ سمجھوتا ہوا تھا اور اس سمجھوتے میں جس طرح سے خاص طور سے مسجد کا ذکرہ ہے قبرستان کا بھی ذکرہ بتایا گیا ہے اس کے بعد جلانی صاحب نے ستائیس مارچ منیس سو چونتیس کے فیضابار ڈسٹرک آفیسر کے ایک آرڈر کے کاغذات پیش کیے جس میں مسلمانوں نے مسجد کی صفائی کی اجازت مانگی تھی جس میں ڈسٹرک آفیس نے لکھا کہ انہیں صفائی کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مذہبی رسومات صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکیں یہ بات کوٹ میں زفریاب جلانی نے کہی اس کے بعد جلانی صاحب نے کہا کہ انیس سو چونتیس میں یودیہ میں جو فساد ہوا تھا اس میں مسجد کو جو نقصان پہنچایا گیا تھا اس کے لیے مسجد کی مرمت کا جو کانٹریکٹ ایڈسٹک ایڈمیسٹیشن نے دیا تھا اس پر جو اسٹیمیٹ ٹھیک ادار کی طرف سے داخل کیا گیا تھا اس میں گمبت کی مرمت کا تذکرہ ہے ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ ایک سنگ مرمر کا پتھر جس پر اللہ لکھا گیا ہے وہ بنارس میں بن رہا ہے ان کاغذات میں بار بار بابنی مسجد کا نام لیا گیا اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جگہ بابنی مسجد ہی تھی دونیس سو چوتیس میں جو ایودیہ میں فساد ہوا اس میں مسجد کو کوئی نقصان پہنچا اس کو بقاعدہ سرکاری طور پر اس کی مرمت کا کام ایک کانٹریکٹر کو سوپا گیا اس کانٹریکٹر نے کہا کہ مسجد کی صفائی کی گئی ہے مسجد کی مرمت کی گئی ہے لیکن ایک پتھر جس پر اللہ لکھا ہوا ہے اس کو بنانے کے لیے کہیں بھیجا گیا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے بنارس میں وہ بن رہا ہے اس کے بعد پیڈاو لودے کے اسسسٹینٹ انجنئر زور آور شرمہ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مرمت کا کام ٹھیک طور سے ہو گیا ہے لہٰذا ٹھیک ادار کی رقم کی ادائیگی کر دی جائے یعنی جو آفیس کا جو آپس کا کورسپنڈنس ہوتا ہے جب کوئی کانٹریکٹ دیا جاتا ہے تو اس میں اسٹیٹس ریپورٹ لگائی جاتی ہے تو اس میں اسٹیٹس ریپورٹ اسسٹینٹ انجنئر کے ذریعے لگائی گئی کہ کام پورا ہو گیا ہے تاکہ پیمنٹ ان کی ریلیز کر دی جائے اس کے بعد انہوں نے ڈسٹرک مجیسٹریٹ کا وہ آرڈر بھی پیش کیا جس میں کہا گیا ہے کہ بابری مجید کے مرمت مکمل ہو گئی ہے لہٰذا رقم کی ادائیگی کر دی جائے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انیس سو چوتیس کے فساد کے بعد ہندوں پر جرمانہ آیت کر کے جو ٹیکس لگایا گیا تھا اس سے جو وصولیہ بھی ہوئی تھی اس پر مسلمانوں کی طرف سے بابری مجید کے متولی سید محمد زکی صاحب اور پیش امام مولانا عبدالغفار صاحب نے درخواست دی کہ جو ٹیکس وصول ہوا ہے اس میں سے ہمیں معاوضہ دیا جائے یہ بات آن ریکارڈ بقاعدہ دکھائی گئی کورٹ کو چنانچہ اس آرڈر کی رپورٹ بھی جنانی صاحب نے پیش کی اس کے بعد اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہو جنانی صاحب نے کہا یہ کاغذات حکومت کے مختلف ذمہ داروں کے طرف سے داخل کیے گئے ہیں جو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ زمین بابری مجید کے طور پر استعمال ہوتی رہی چنانچہ نرموہی اکھاڑے کا دعوی جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں اس کے بعد جنانی صاحب نے کہا ہے کہ سرکاری کاغذات کے علاوہ وقبورٹ کی بھی متعدد کاغذات پیش کیے وقبورٹ نے انیس سو تیہ تالیس میں اس وقت متولی سے جواب مانگا تھا کہ آپ یہاں تملی کے حصے سے کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس آپ نے کوئی درخواست نہیں دی ہے اس پر متولی نے جواب دیا کہ ہم برابر انتظام کر رہے ہیں امام کی تنخواہ جو باقی تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں موزن کی بھی تنخواہ ادا کر رہے ہیں مسجد میں جو چٹائیا بچھائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ مسجد میں رہتی ہیں اور کچھ ہم اپنے گھر پر لگتے ہیں پچھلے متولی کے انتقال کے بعد ہم نمبردار بنائے گئے تھے چنانچہ ہمیں متولی بنا دیا جائے اطلاع دینے میں تاخر کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جگہ مسجد ہی کی تھی اور یہاں جمعہ کے دن خاصا احتمام ہوتا تھا دس دسمبر انیس سو انانچاس اور تیس دسمبر انیس سو انانچاس وغ بوٹ کی دو ریپورٹیں بھی جلانی صاحب نے کورٹ میں پیش کی جب وغ بوٹ کے اسپیکٹر نے اس جگہ کا معاینہ کیا تھا وغ بوٹ کے اسپیکٹر جو معاینہ کیا تھا انیس سو انانچاس میں اور دس دسمبر اور تیس دسمبر کی دو ریپورٹیں بھی کورٹ کے سامنے پیش کی پہلے ریپورٹ میں لکھا گیا کہ یہاں صرف جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور دوسری ریپورٹ میں کہا گیا کہ یہاں نماز پڑھنے میں مسلمانوں کو بڑی دقتیں پیش آ رہی ہیں سیکھ اور ہندو بار بار رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں مسلمان برابر نماز پڑھتے تھے چاہے وہ نماز جمعہ ہی کیوں نہ ہو مسکورہ والا دستعبات میں نرموحی اکھاڑے اور رام لالا کے دوست دیو کی نندن اگروان نے بھی رپلائی کیا ہے اس کے بعد جلائی صاحب نے 29 نومبر 1949 کے فیضاباد کے ایس پی کی ریپورٹ پیش کی جس میں کہا گیا کہ ہندو مسجد کا گھراؤ کر رہے ہیں تاکہ مسلمان مسجد کو خالی کر دیں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان مسجد میں برابر نماز ادا کر رہے تھے اس کے بعد جلائی صاحب نے ریسٹک مسجد سے کا وہ خط پیش کیا جو 19 دسمبر 1949 کو نماز لکھا تھا جس میں کہا گیا کہ بابری مسجد میں جب مسلمان نماز پڑھنے آتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوتیں وہاں چھوڑ دیتے ہیں جہاں چب اترہ ہے جس پر رام ڈالا کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں جس سے جھگڑے کا اندیشہ رہتا ہے ڈسٹرک مجلسٹیٹ کے اس خط سے بھی یہ باز واضح ہوتی ہے کہ مسلمان بابری مسجد میں برابر نماز پڑھ رہے تھے لہٰذا نرموہی اکھاڑے کا یہ کہنا کہ 1934 سے 1934 تک یہاں نماز نہیں ہو رہی تھی غلص ثابت ہو جاتا ہے جنانی صاحب نے بابری مسجد کے پیش امام کی ایک درخاط بھی دکھائی جس میں انہوں نے وقف کمیشنر کوئی شکیت کی تھی کہ ہمیں گرشتہ دو سال سے تنخواہ نہیں ملی ہے پھر انہوں نے وہ اقرار نامہ بھی پیش کیا جس میں وقف کمیشنر سے مسجد کے متولی نہ کہا کہ ہم پانچ رسطوں میں ان تنخواہ کو ادا کر دیں انہوں نے یہ اقرار نامہ 20 اگست 1938 کو وقف کمیشنر کے پاس جمع کیا تھا وقف کے بعد مسلم فریقوں مسلم پانس اللہ بورٹ جمعہ تلمہ ہند کے وقیل ڈاکٹر راجیب دھمن نے نرموحی اکھاڑے کے سوٹ نمبر تین پر بحث شروع کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس سلچلے میں اب تک ہم نے جو کچھ کوٹ کے سامنے پیش کیا ہے اس سے نرموحی اکھاڑے کا یہ دعویٰ خالف ہو جاتا ہے کہ 1934 سے 1929 تک دوبارہ بابنی مجد کے اندر پوجہ کرتے تھے اس کے بعد ڈاکٹر راجیب دھمن نے سوٹ نمبر پانچ پر اپنی بحث کا آغاز کیا جس میں انہوں نے سویم بھگوان کے خود پرکٹ ہونے کا تصور پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تصور ارلگ شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کل کو یہ کہا جائے کہ سورج اور چاند بھی اس خود پرکٹ ہوتے ہیں تو انہیں بھی بھگوان مان لیا جائے اور انہیں بھی مقدمہ قیم کرنے کی اجاعت دے دی جائے تو کیا یہ صحیح ہوگا دھمن صاحب نے اس پر قانونی انداز میں تفصیلی بحث کی یہ بحث آگے بھی جاری رہے گی یہ تھا آج کی کارلوائی جو میں نے آپ کو بقاعدہ بہت تفصیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کی اور جو لیٹرز تھے جو گورنمنٹ کے جو کاغذات تھے خاص طرح سے وقبورٹ کے ایک مقدمے کا ذکر کیا گیا اور ساری چیزوں کو سلسلے وارد طور پر بقاعدہ پروف کے ساتھ پیپرز کے ساتھ وقبورٹ سرکاری ادارہ ہے اور سرکاری ادارے کی چیزیں کوٹ میں ماننے ہوتی ہیں اور بقاعدہ ان کی نقل ان کی کوپیا کوٹ کے اندر پیش کی گئی آگے کی کارلوائی اب اس میں چلے گی دیکھنا ہوگا کہ منڈے کو جب اس پورے معاملے میں آگے کارلوائی چلتی ہے اس تیسوہ دن تھا منڈے کو پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ منڈے کو کیا کس طرح کی کارلوائی ہوئی اور اس کی پروسیڈنگ آگے کس طرح سے بڑھی آپ اس طرح کی خبروں کے لئے نگتار ہمارے ساتھ جڑے رہیے چینل کو سبسکرائب کریے ان خبروں کو دوسرے لوگوں تک فاروائٹ کیجئے تاکہ ویورشیپ چینل کی بڑھ سکے اور سبسکرائبر بڑھ سکے اور آپ اپنے پسندہ پروگرامز کو نیوز میکس پر دیکھ پائیں دنیوال